اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید میں آپ کا روحانی معالی ڈکٹر محمد ارشد آج میں جس تعویز اور نقش پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جلد پرموشن اور اعلیٰ عوضے پر ترقی کے لیے تعویز یہ جو نقش آج ہم بتانے لگیں یہ صورت الزمر کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا مجرب اور آزمدہ ہوا نقش ہے ایسے بین باہی جو پریشان ہیں اور ان کی پرموشن نہیں ہوتی ان کی ترقی نہیں ہوتی ان کا بوس ان کا توجہ نہیں دیتا اور میند کرنے کے باوجود جو ہے وہ پرموٹ نہیں ہو رہے اور ان سے جنئر لوگ ان کے سینئر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی پرموشن کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہرڈل جو رکاوٹیں ہیں ترقی کے راستے میں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور آپ بہت جلد پرموٹ ہو جائیں گے اس نقش کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے کمیٹس کی یا انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے اب یہ جو نقش آج آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ نے باوضو ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد کسی سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے اس نقش کو زہر کر لکھنا ہے اگر آپ زافران نفوڑ کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے زافران سے لکھ دینا ہے نہیں تو آپ جو ہے کالی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا اب آپ نے لکھنا کیسے ہے اس کو آپ نے بعد نماز فجر یا زہر کے بعد اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے اثر اور مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس نقش کو تحریر کر لینا ہے تحریر کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ جو ہم آپ نقش سامنے دکھائے گئے ہیں ایک ہی نقش ہے لیکن دو زبانوں میں ہیں نمبرز کی شکل میں ہیں یا اردو کے عدد لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے کسی ایک میں جو ہے زبان میں لکھ لینا ہے جیسے یہ سامنے تین رو اور تین کالم کے حساب سے نو خانے بنائے ہوئے ہیں ان نو خانوں کو آپ نے سب سے پہلے یہ والا حصہ جو کورنر ہے ایک نو آٹھ اس کے بعد آپ نے یہ سنٹر پہ آ جانا ہے ایک زیرو دو ایک نو پانچ پھر آپ نے اس کورنر پہ ایک زیرو دو ایک نو دو اس کے بعد آپ نے یہ بلیو کلر والا یہ خانہ فل کرنا ہے ایک زیرو دو ایک نو چھے پھر یہ لاسٹ والا انڈ پہ نیچے ہے ایک زیرو دو ایک نو چار یہ پر کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ والا یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایک زیرو دو ایک نو تری اور ایک زیرو دو ایک نو سات اور لاس میں آپ کے پاس یہ دو خانے بچ جائیں گے اس لئے آپ نے ایک زیرو دو ایک نو ایک اور ایک زیرو دو ایک نو نو تو یہ آپ کا نقش ظاہر ہو گیا اوپر آپ نے سات سو چیاسی لکھ دینا ہے اور نقش لکھتے ہوئے اپنا جو مسئلہ ہے جو آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا عمل جو ہے آپ کا یہ جو تعویز ہے نقش لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے آپ کے لئے بابرکت ہوگا اور آپ نے بغیر سیاہی کے نقش کے اوپر لکھ دینا ہے کہ یا میرے مولک میری جو نوکری ہے مجھے اس میں ترقی عطا فرما اور میرے مسائل کو حل عطا کر دے کیونکہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا جب آپ اس کو لکھ چکے ہیں تو اس کو موم جامے کر کے گلے میں ڈال لیں اور آپ اپنی حیثیت کے مطاب بھی کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دیں عزی صدقے کے طور پر اور زکاة ادا کرنے کے طور پر تاکہ اسے بھرپور فائدہ اٹھا کے آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنی دعوں میں یاد رکھیں السلام علیکم